بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوارز ویلکم آئیکو کین چینل زویا ویلیج فوڈ آج ہم بنا رہے ہیں دن میں کھانے کے ساتھ ہری چٹنی اور لچے والا پیاس یہ دن میں آپ اپنے کھانوں کے ساتھ لازمی بنایا کریں اسپیشلی پیاس کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو دن میں پیاس کھایا جا سکتا ہے تو چلیں ہم چٹنی بنانا پہلے شروع کرتے ہیں تو چٹنی کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دھنیا اس کے بعد تھوڑا سا لیسن پودینہ کوٹیوی لال مرچ آدھی چمچ کے قریب آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے حساب سے نمک آدھا چمچ کے قریب ہری مرچیں تین آدھا میں نے لیے ہیں یہ موٹی ہیں زیادہ تیز نہیں ہیں یہ اور تھوڑا سا پیاز آدھا پیاز کے قریب ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور ایک عدد نمبو کا راس تو یہ ہری چٹنی کے لیے جو آئیٹم ہمیں درکار تھے سب ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب ہم بلینڈر میں ڈال کے ان کی چٹنے گناہ لیں گے یہ بھی بس تو گرینڈر کرنے کے بعد دیکھیں ہماری ہری چٹنی تیار ہو گئی ہے یہ دن میں کھانے کے ساتھ ہم ٹرائے کریں گے اس کو تو امید کروں گا آپ بھی اس کو لازمی ٹرائے کریں ابھی ہم بناتے ہیں لچے والا پیاز دوپیر کے کھانے کے ساتھ کھانے کے لیے لچے والا پیاز بنانے کے لیے ہمیں ایک فل سائز کا پیاز چاہیے ہوگا اس کے ہم نے اس طرح رنگ بنا لینے رنگ بنانے کے بعد ہم نے ان کو الگ کرنا ہے ان چھلوں کو جی بھی برز تو سارے پیاز ہوں کے لچے ہم نے الگ کر کے ان کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا تاکہ پیاز جو ہے ہمارا کرنچی ہو جائے اب ہم اس میں لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے یہ زیادہ تیز نہیں ہوتا یہ کلر کے لیے ہم اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ ایک اچھا سا کلر آ جائے ہمارے پاس اور تھوڑا سا نمک ازبے ضرورت ازبے زائقہ اور ایک ادد نمبو کا راس اس سب چیزیں ڈال کے ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو نکس کر لیں تو یہ بھی برز دن کے کھانے کے لیے آپ کا سیلڈ اور چٹنی تیار ہو گئی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہوں گی تو اس طرح کی اور زائقہ دار ریسپی کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں زویا ویلیج فوڈ پر اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیئے کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ